بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن یہ ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی آگے چل کے سمجھ آئے گی شہباز گل صاحب نے آج عدالت میں پیش ہونا تھا پیش ہوئے اور ان کی خوش قسمتی یہ کہیے کہ جو جج صاحب تھے جو میجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے پلیس کی استدعہ مسترد کرتے ہوئے اب یہاں پر دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں میں دو طرح کی آپ کو باتیں بتاؤں گا اور نتیجہ آپ نے خود اخص کرنا ہے میں اپنا بھی خیال آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تو وہ پیش ہوئے انہوں نے جو باتیں کی جو انکشافات کیے وہ چونکا دینے والے انکشافات تھے اور پھر جو ان کے ساتھ کیا جوڈیشل مجسٹریٹ نے پلیس کی استدعہ مسترد کر دی وہ بھی چونکا دینے والی تھی اور ان کو جوڈیشل کر دیا جوڈیشل کا اور جو فیزیکل ریمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڈیشل اگر ہو جائے تو بندہ جو ہے وہ پلیس کی کسٹڈی سے نکل کر جیل بھیج دیا جاتا ہے اور وہ عدالت کی تحویل میں ہوتا ہے جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ملزم زمانت اپلائی کر دے کہ جی کہ میں آتے ہیں میں کتنی جا رہا ہے عدالت کہتی ہے کہ چلے جیل سے لوڈ کام ہو بندے کو زمانت دے دیتے ہیں تو زمانت پہ یہ باہر چلے جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیس جتنا مرضی پہاڑ جتنا بڑا بھی ہو اگر جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر چلا جائے ملزم تو اس کی زمانت کے یا زمانت پر رہی کے اثار پیدا ہو جاتے ہیں تو لگیے رہا ہے کہ جو اپنے ہیں شباز گل صاحب نام میں ان کا پتہ نہیں کیوں بھول جاتا ہوں حالانکہ یہ بھولنے والا کریکٹر نہیں ہے تو شباز گل صاحب کی زمانت منظور ہونے کے کیونکہ وہ اپلائی کریں گے تو چانسز پیدا ہو گئے ہیں جان چھوٹ گئی ہے ان کی اب یہاں پر حیران ہونے والی بات ہے کیونکہ جو لوگ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ شباز گل صاحب کو یہ خلاف جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے اور ان میں یہ خبر دینے والے جو ہیں یہ پاکستان کے ایک جید صحافی ہیں جن کا نام انصار عباسی ہے انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ اس آپشن پر غور کیا جا رہا ہے کہ حکومت سے رابطہ کر کے شباز گل کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تحویل میں دینے کی درخواست کی جائے تاکہ ان کا کوٹ مارشل کیا جا سکے ان کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جو کچھ بھی شباز گل نے چند روز قبل اس کے کہا اس کے بعد اسکری حکام سنجیدگی سے اس آپشن پر غور کر رہے ہیں اور اگر یہ فیصلہ کر لیا گیا تو وزارت دفاع کے توسط سے حکومت سے رابطہ کیا جائے گا اور شہباز گل کو تحویل میں لے کر ان کے خلاف جو کوٹ مارشل جو کیا جائے گا آرمی ایکٹ کے سیکشن ٹو ون ڈی اس کے تیار پھر وہ خود ہی انہوں نے جو ہے کرنل انام رحیم صاحب یہ کے بارے میں لکھا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا یہ ایوب خان صاحب نے پھر ماضی کا حوالہ انہوں نے بتایا کہ ایوب خان صاحب نے اس بابت جو ہے یہ آرمی ایکٹ میں یہ تربیم کی تھی آرٹیکل شامل کیے تھے کہ ان کے خلاف جو تھی وہ سیاسی مومنٹ چل چکی تھی تو ان کا خیال تھا کہ فوج کے اندر سے ان کے خلاف کوئی بغاوت پیدا ہو سکتی ہے تو یہ ٹو ون بی جو ہے یہ اس لیے ہے کہ جی کہ فوج کے خلاف اگر کوئی کمانڈ کو اکساتا ہے یا کمانڈ کے خلاف فوج کے اکساتا ہے سیویلین تو اس کے خلاف کوٹ مارشل ہو سکتا ہے تو وہ اب یہ اپنی اپنی تشریحات ہیں عدالتوں کے فیصلیز پر ہیں تو میری جو ذاتی خبر تھی وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا وہ کیا تھی وہ آپ نے سنی ہے میں نے وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آرمی چیف نے ہمارے ذرائے نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے لینیٹ ویو لیا تھا کہ ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ نہیں چلانا آگے کسی کو معافی نہیں دینی یہ پہلا معاملہ ہے تو ہم نہیں چلائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سزا بڑی سخت ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ عمر قید کم سے کم سزا ہے اور زیادہ سے زیادہ موت کی سزا ہے اس جرم کی جس جرم کا الزام یا جرم کے ارتقاب کا الزام شباز گل صاحب کے اوپر آہد کیا گیا ہے تو انہوں نے ایک ہوتا نا کہ بڑا دل کا مظاہرہ کیا ہے آرمی جیف صاحب نے یہ خبر ہمیں اندر سے ملی تھی جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے مطلقہ ذرائع تو اگر یہ والی خبر جو انسار بحسی صاحب نے میں ان کی خبر کو چیلنج نہیں کر رہا فیصلے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں لیکن اگر فیصلہ جو انسار بحسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس پر سوچا جا رہا ہے تو پھر یہ جوڈیشل والا معاملہ نہ ہوتا اتنی رہت بلکہ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ لگتا ہے کہ جو وہ نمبر بلاک تھے وہ نمبر کھل گئے ہیں ادروائز تو معافی تلافی والی کوئی گنجائش ہی نہیں بچ رہی تھی اور جو عمران خان صاحب بھی ہیں وہ درمیانے واسطوں کے ذریعے راستوں کے ذریعے وہ جنرل باجوا تک بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جنرل باجوا کے رشتہ داروں کے ذریعے بھی ان تک پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی جنرل باجوا صاحب اس کا خیر پہلے بھی ایک دفعہ انکشاف کر چکے ہیں یہ اپنا لہور گریزن میں میرا خیال ہے جو ایکس آرمی من ہیں ایکس ویٹرن جن کو کہتے ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے یا پھر میرا خیال ہے لہور ہی میں انہوں نے ایک ملاقات کی تھی لمس کے سٹوڈنٹس کے ساتھ وہاں پر ان دونوں میرا خیال لمس کے سٹوڈنٹس کے ساتھ جو انہوں نے بات کی تھی اس میں یہ انکشاف کیا تھا انہوں نے یہ تو میرے کار تک رشتہ دارہ تک پہنچ گئنے ساڑھیں تک کہ پہنے کچھ سمجھاؤ تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی کوششوں میں تھے تو ہو سکتا ہے یہ اب لوگوں کے یہاں پر جو ہے وہ اپنیاں گھراریاں چلنیاں شروع ہوئے نہیں ہیں تو یہ بات والی بات بھی ہو سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ سارے یہی پر ہیں اور یہی سے ہی مطلب کوئی لیندین رشتہ داریاں برادریاں تلق واسطے سوشلائزنگ تو کوئی نہ کوئی ہاتھ پڑ جاتا ہے بعض اوقات کسی نہ کسی کا تو لیکن عمران خان صاحب جو ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے جرائم اتنے مطلب جرائم اور عمران خان صاحب کی کار کردگیاں اور پھر اوپر سے سینہ زوری ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ ان سے صرف وہ کہلنے کہ اگر ان کو معافی زیادہ سے زیادہ یہ مل سکتی ہے کہ ہوں نہ گری بس ان چھڑ رہے ہیں لیکن یہ نہیں معافی مل سکتی کہ میرا پتر آجا پھر ساڑے موڑے آجا یہ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو پھر کوئی اپنے کندوں پر بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا ہاں خان صاحب کی جو ہے نا وہ کڑیچ پروگرام وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹل جائے ان کے اوپر سے لیکن ابھی اس کے بھی اثار نظر نہیں آرہے تو شباز گل صاحب نے جو اچھا کیوں نظر نہیں آرہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شباز گل صاحب کے انکشافات جو انہوں نے عدالت میں کیے اور جو رپورٹ کیے جا رہے ہیں وہ انکشافات بتاتے ہیں کہ پائن کے یہ پلیس والوں کی تفتیش اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں یا جو ان سے انکوائری ہو رہی ہے وہ پلیس نہیں کر رہی ہیں پہلا انکشاف انکشاف نمبر بلکہ بامب نمبر ون بامب نمبر ون شباز گل صاحب نے کمیز چک کے وہ جو ہاتا ہے کانڈ تو کمیز چک کے وہ دکھایا کہ پائن میں نے پھینڈ پھینڈ دی یہ راتی روز میں نے بہت میں بس ہی بات اس کے کہہ رہا ہوں میری حسی اس لیے نکلی ہے ایک تو میں دیکھیں تو شدد بڑی زیادی علی بات ہے لیکن میری حسی یہ نکلی ہے کہ انہوں نہ پھرو آئی جی کو کہہ رہے ہیں وہ آئی جی کو اور اس طریق پھر آنگے یہ ایک سابق صحافی اور اپنے ان کے ایک سیاسی مجودہ مخالف وزیراعظم کے مشیر جناب فہد حسین صاحب میرے باس رہے ہیں وہ ان کے بارے میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی اس طریق پھر آنگے ساڑا ٹائم آن دے ہو مطلب یہ لینگویج یوز کی کرتے تھے شباز گل صاحب ایک فرون ان کے لب و لہجے سے ٹپکتا تھا بلکہ الٹی آئی دیزی فرون فرون باہر آئینا تو وہ مطلب جب وہ قویز اٹھا کے جب دکھا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے یہاں پر کوئی جو ہے صدا بات صحیح اللہ کے گھر کیا اور پاکستان میں تو یہ تو کھیڑ ہے کہ آج تو میرا پتر تے کل تو میرا پتر آج تو میرا متر رہا تے کل او میرا متر رہا یہ پاکستان میں ہوتا ہے بھٹو لڑلہ تھا سزائے موت ہوئی نواز شریف صاحب اسی رول انہوں نے پلے کیا دو دفعہ ملک سے جلاوطن ہونا پڑا ان کو اور پھر کس کس کے نام لیں اب عمران خان صاحب کی تازہ مثال ہے تو کہنے مو آئی بات نہ رہن دی یہ تو وہ غل نہیں رہی میں نکل آئی آئیم سوری ساڑھے دیوی ٹیم آ سکتا ہے سوری اچھا ایک تو یہ انکشاف کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں راتی تھانے جنہی ہندہ سار جاج صاحب میرے در اہم کرو میں یہ دوسرا بانبو انہوں نے چلایا میں راتی تھانے جنہی ہندہ میں انہوں کتے ہور لے گے جاندے نے اب شباز گل صاحب کو اتنا تو پتا تھا کہ میں نے نام نہیں لینا پہلے بھی میں نے آؤٹسپوکن ہو کے اور بڑا چیمپئن بن کے میں نے جو وہ ایک پروفیسر بن کے جو میں نے پاکستان کی معافی چاہتا ہوں کھڑا ہے جی قانون کہا پاکستان میں قانون دکھانے کے لیے ہے ورتنے کے لیے نہیں ہے ورتنے کے لیے ڈنڈا ہے اور وہ ورتا جا رہا ہے تو بات لمبی نہ ہو جائے کہیں پہ نہیں ابھی ٹائم ہے بام نمبر ٹو انہوں نے کہا رات کو میں نہیں ہوتا کہاں بھی ہوتا ہوں یہ اب آپ خود سمجھیں مطلب فرشتوں کے پاس مطلب خلائی مخلوق کے پاس اور کل کے پاس ہونے ظاہر ہے کہ جناب انہوں آکے میرا مطلب ہے کہ وہ راتی وہ جو ہوتی ہے وہ والی پارٹی وہ تو نہیں نہ لے کے جا سکتی کہ آو پائن چل یہ سڑکانتے کھلو کے طرح مطر گشت کرنے ہیں یہ والا تو کوئی سین نہیں ہو سکتا نہ ان کا کوئی ان کا تو میرا خیال ہے کہ شاید آج کوئی گیا ہو ان سے ملنے ورنہ تو تھانے میں وہ جتنے دن رہے ہیں دو چار دن ان سے تو کوئی ملنے نہیں جاتا تھا تو راتی انہوں نے انہوں کنے کار جا کے سوانا ہے وہ کار نہیں جانتے جیتے پینڈ پینڈ رہی اور پینڈ پینڈ ڈالنے والے وئی فرش تھے اگلی بات انہوں نے کی جو خوفناک ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ جنرل فیض سے تمہاری کتنی ملاقاتیں ہوتی رہی ان ملاقات اب وہ ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ بڑا ڈک پریس کر کے وہ بتا رہے تھے کہ پینڈ میرنال ہو کی رہا ہے تو جنرل فیض سے مطلق ان سے کیا کیا پوچھا جاتا ہوگا اے نہیں پوچھا جاننا ہے جنرل فیض شباز گل نا مطلب کوئی لیول ہی نہیں ہے چیف آف سٹاف وہ پوچھ رہے ہوں گے جو بھی پوچھنے والے ہیں اور وہ کون پوچھنے والے ہیں معاملات کی سنگینی کا اور جو اصل مسائل ہیں ان کا اندازہ آپ کو لگانا ہے میں بولوں گا تو میں پھڑے جا مانگا تو لہٰذا آپ خود سمجھے اس کو کہ وہ جنرل فیض کے بارے میں انہی کی ملاقاتوں کا نہیں پوچھ رہے وہ خان صاحب کی مبتوں کا پوچھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی اور فیض صاحب کی مبتوں کا کیا لیول تھا کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور درمیان میں کہاں کہاں پہ ہوئی ہیں کیونکہ وہ چیف سپائے تو رہے ہیں اور پھر وہ چار سال جس میک میں کو انہوں نے لیڈ کیا ہے اس میک میں میں ان کا نفوس تو بڑا گیرا تھا اثر و نفوس تو لہٰذا جنہوں نے رپورٹ کرنا تھا وہ نہیں رپورٹ کر رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اسی لئے تو یہ انکوائری میں پوچھا جا رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ معاملات سادہ نہیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے عمران خان صاحب کے جرائم جو ہیں وہ بظاہر آپ کو لگ رہے گا اکانوی بات یہ کرتا ہو کرتا سر اس نے عمران خان صاحب نے اداروں کا بیڑا غرق کیا ہے تو جس ادارے میں جتنا دم ہے وہ پھر حساب لے رہا ہے پھر تیسرا بم انہوں نے کہا کہ خان صاحب کیا کیا کھاتے ہیں اے جیڑا کھان والا ہے نا اے روٹینی انہوں نے در ڈائیٹ پلین نہیں پوچھا جا رہا ہے وہ جو نہیں کھانا چاہیے کیا وہ کھاتے ہیں یہ پوچھا جا رہا تھا کہ یہ عمران خان صاحب اسی سوچ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بڑا وجہ آن دے سن پانچ وجہ دوڑ جان دے سن تو ایک ہی چکرسی یہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں اور حالانکہ یہ ان کے نالج میں چیزیں ہیں لیکن ان کے وہ سپائنگ کے ذریعے دنیا بھر میں جو سپائنگ مٹیریل ہوتا ہے وہ ایویڈنس نہیں ہوتا دنیا بھر کی عدالتوں میں جو آپ سپائے کرتے ہیں جو چیزیں کرتے ہیں وہ مٹیریل ایویڈنس کے طور پر کنسیڈر نہیں ہوتا وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں تذکل شہود اس کو کہتے ہیں یا کراس اگزیمن ان پر نہیں ہو سکتا وہ ایڈمسسیبل نہیں ہوتی ایویڈنس ٹھیک ہے نا جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انفرمیشن ان کے پاس ہے سپائنگ سے حاصل شدہ مٹیریل ان کے پاس ہے لیکن اب کوئی اعترافی بیان دینے والا بھی کچھ جی چاہیے عدالت میں کھڑاؤ کے ہاں جی ہاں صاحب نے یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں یہ بھی پیندے ہیں یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے تو ان کے پاس رپورٹیں بھی پوری ہیں مواد بھی پورا ہے صرف وہ ایڈمسسیبل ایویڈنس اس کو اس میں کنورڈ کرنا ہے یہ چیزیں بتا رہی ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ سونے نہیں دیا جاتا رات کو تو یہ ان کی رام کا تھا تھی اب معاملہ ہے کہ یہ تو سیریس نیس کا عالم ہے کہ عمران خان صاحب اور یہ شباز گیل صاحب جو ہیں یہ تو جناب وہ چیف آف سٹاف ہونے کی وجہ سے یا پھر وہ جو بیان دیا اس کی وجہ سے پھس گئے ہیں اصل جو جس کو کہتے ہیں نا ٹارگٹ کہنا چاہیے یا اصل جو مطلب سبجیکٹ کہلیں کیا کہیں میں اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اصل فساد اصل فساد جہاں پر ہے وہ بنی گالا میں اور یہ انہی کے گرد گہرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے تو ایک طرف یہ لگ رہا ہے کہ جی کہ یہ تو بڑے جناب کے سیریس معاملہ ہے اور چیزیں بڑھ رہی ہیں چھڑنا نہیں پارٹیاں نہیں یہاں سے یہ لگ رہا ہے لیکن ساتھ ہی میں پھر وہ دوسری طرف آ جائیں آپ کے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی پیگ ایوچ کوئی مافی طلافی ہو رہی ہے کوئی کام حولہ ان پاسے جا رہے ہیں اور وہ کیا ہے وہ کن باتوں سے آپ کو لگتا ہے وہ اس بات سے لگتا ہے کہ ڈرائیور ابھی تک گرفتار نہیں ہوا یا ان کو اسسسٹنٹ کہہ لیں جس کے پاس وہ موبائل ہے اور یہ کتنے بڑے فنکار لوگ ہیں کہ کیا انہوں نے چکمہ دیا ہے یہ اسلامباد پلیس کو یا پھر جو بھی ان کی گرفتاری کے پیچھے تھے کہ انہوں نے ڈمی فون رکھے ہوئے تھے ڈمی فون کہ گرفتاری کے وقت وہ ان کو لگے گے جی کہ فون بازیاب ہو گیا برامت کر لیا قبضے میں لے لیا لیکن فون کہیں اور پر پڑے ہوئے تھے تو وہ ڈرائیور اللہ ماشاءاللہ تو وہ مطلب وہ انہوں نے ان کی بیوی کو بھی گرفتار کر کے غیر قانونی غیر اخلاقی حرکت کی وہ خیر رہا ہو گئی ہیں لیکن فون نہیں مل سکا اس کے باوجود ان کا جوڈیشل ہونا یہ اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ شاید معاملہ جو ہیں وہ کچھ تھنڈے ہونے جا رہے ہیں لیکن بات صرف اتنی سی ہے صرف کہ معاملہ تگر تھنڈے بھی ہو جائیں گے تو صلح والی بات جو ہے فیل وقت مشکل ہے آگے جل کے سیاست میں عمران خان صاحب پھر کب قابلے قبول ہوتے ہیں عمران خان صاحب کی معافی کب قبول کی جاتی ہے فیل وقت جو ہے یہ کہنا محال ہے لیکن پاکستان میں یہ ممکن ہے سیاست ہے اور سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آتی تھی لیکن عمران چونکہ عمران خان صاحب اگر وہ سیاست کریں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ سیاست میں دشمنیاں مستقل نہیں ہوتی دوستیاں مستقل نہیں ہوتی لیکن عمران خان صاحب نے دشمنیاں بھی مستقل بنانے کی کوشش کی اور دوستیاں بھی مستقل بنانے کی کوشش کی تو آگے چل کے جو دوستیاں انہوں نے بنانے چاہیی تھی وہ دوستی دوستی نہیں رہی ایک پیج پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ساروں کے ساتھ نہیں رہ سکتا اور جن کے ساتھ انہوں نے دشمنی مستقل بنانے کی کوشش کی ابھی تک وہ ان کے ساتھ دشمنی بنائے رکھے ہوئے ہیں اور وہ تب تک دشمنی بنائے رکھیں گے جب تک ادھر دشمنی اینڈ پہ نہیں پہنچ جاتی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے فیل وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شباز گل صاحب کی بزاہر جو ہے وہ جان بخشی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن پھر وہی بات کہتے کچھ بھی ہو سکتا فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ آپ